محبت کی کہانی مختلف راستوں پر چلتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے محبت کرنے والوں کی تباہی ایک دوسرے کے احتتام پر پہنچتے ہیں پاکستانی ثقافت میں آج کل لوگ داستان کی مشہور کردار آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں بے شمار گانے، فلمیں، نظرے، کتابیں اور ٹی وی سیرز انہیں لازوال رکھتی ہیں ہی رانجا، ہی رانجا بڑی مایوسی کی داستان ہے جیسے ویرا سچا نے بہت بیان کیا ہے یہ دو محبت کرنے والوں کی ارمول ناک داستان ہے رانجا جس کا اصل نام ڈیرو تا کچھ طریقوں سے خوش قسمت آدمی تھا لیکن بہت سے دوسرے لوگوں میں بد قسمت تھا وہ چار بائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اس کے والد اس سے سب سے زیادہ پیار کرتا تھا جب اس کے والد گزرے تو اس کے بائی نے اسے کیتوں میں کوئی حصہ دینے سے انکار کر دیا اس کے ساتھ ان کے ساتھ بچ سلوک کی کیا گیا اور اسے گاؤں چھوڑنے پر مجبور کر دیا وہ بہتر بہتر نصیب کی امید میں تخت ہزارہ روانہ ہو گیا اس نے گاؤں میں وہ ایک کیت کی اس پار آیا جس کی طرح اسے نکال دیا گیا تھا یہی سے اس نے سب سے خوبصورت خاتون پر نگاہ ڈالی جو اس نے کبھی دیکھی ہی تھی اسے فوراں ہی اسے پیار ہو گیا اور وہ اسی لمحے سے اس کا واحد مشن تھا کہ وہ اس سے پیار کر رہے یہ ہیر تھا وہ رانجہ کو اپنے والد کے مویشی پالنے کی نوکری مل گئی ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز نکلے اور ہیر بھی رانجہ سے نا امید ہو گیا وہ اپنی مانسر پر چلنے والد خوبصورت میوزک کی طرف رائب ہو گئی اگلے کچھ سالوں تک اس کا خوفیہ معاملہ حیرت انگیز طور پر جاری رہا یہاں تک کہ ایک دن ان کو پکڑا گیا ہیرو کی چچا گیڑو نے انہیں بتایا اور رانجہ کو گاؤ سے جلا وطن کر دیا گیا ایک بار پھر گم شدہ ہو کر وہ پنجاب بر میں گومہ شہر سے شہر کا سفر کرتا رہا یہاں تک کہ ایسے جو گئی کہ ایک گروپ سے ملا رانجہ نے مادی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے اپنی باقی زندگی ربز کیلئے وقف کرنے کا فیصلہ کیا نیا مقتر رانجہ تخت ہزارہ واپس آگیا اور ہیر کی والدین ان کی شادی پر راضی ہو گئے نوجوان محبت کرنے والے نے ان کی شاف پر خوشی منائی لیکن تقدیر کے پاس ان کے پاس کچھ اور ہی تا گونڈے نے ہیر کو ان کی شادی کو سبوتار کرنے کی کوشش میں زہر علوت کرنے کی سازش کی کلو لیس ہیر نے زہر کی لے سکانے پر کھا لیا جب رانجہ کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی غم سے دو چار اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا اس نے وہی کانا کھایا ان کی بے جان لاشی ایک دوسرے کے ساتھ پڑی تھی اور محبت کرنے والے اب موت میں متحدہ ہو گئی تھی انہیں پنجاب کی جنگ کی قریب ہیر کی ابائی شہر تخت ہزارہ میں سورتخاط کر دیا گیا جوڑی کی ذریعی ان کی خبروں کا باقیدی سے دورہ کیا جاتا ہے اس میں کی محبت کی علامت پر معدد فلمیں بنی ہے جن میں شامل ہیر رانجہ انیس سو بہانمے میں سریدیو کو ہیرو انیل کپور کے ساتھ رانجہ اور ہیر رانجہ دو ہزار نو میں نیرو باجوہ کو ہیر ایزن مان راجہ کی گردار میں دوسرے موقف میں راج کمار اور پریا و راجوش اداکاری والی انیس سو ستر والی فلم بھی شامل ہے دو سونی اور محوال سونی دریائی سین کی کنارے ایک گاؤں میں ایک کلھار کے گھر پیدا ہوا تھا وہ اپنے والد کے بنائے ہوئی مٹی کی برطنوں کی اشیاء پرپولو کی ڈیزائن تیار کرنے کا طریقہ سیکھ کر بڑا ہوا عزت بیگ بخار کا ایک عرب تاجر تھا جس نے سوہنی پر نگاہ ڈالنے کے بعد اس کی کاروبار اس سفر مستقل ڈکانا بن گیا تھا وہ ہر دن کمہار کی دوکان پر صرف اس طرح آتا تھا کہ اسے سوہنی کی جلک مل سکے سوہنی کو بھی اس سے پیار ہو گیا اب اس کافہ نپولیوں سے اس کی محبت اور خوابوں کی سیاہ بدل گیا عزت بیگ نے قیام کا فیصلہ کی رسوہنی کی گر ملازمت لی وہ بینسو کو چورانے کے لیے لے جاتا تھا جس سے اسے محوال کا نام دیا گیا جب ان کی محبت کی آفائے پیلنا شروع ہو گئی تو اس کی والدے نے ان کی شادی دوسرے کمہار کے ساتھ کرانے کا احتدام کیا بہرات اچانک ایک دن نمودار ہوئے رسوہنی کی شادی سے پہلے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اس نے محوال کی ذنگی کو مکمل طور پر اٹھا کر دیا اس نے مادی دنیا کو ترک کر دیا اور جوگی بن گیا سوہنی کے سرزمین اس کے لیے ایک درگات دی عشق کے رات کو چھک سے ملتے ہیں سوہنی دریا کے کنارے آئے اور محوال ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے دریا کے اس پار پہنچے محوال سوہنی کے لیے روٹی ہوئی مچھلی روزانہ لاتا تھا علامت کی بات یہ ہے کہ ایک دن اسے کوئی مچھلی نہیں مل پائی اس نے ٹانگ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کی بجائے بیند ہوئے محوال تراکی سے قاسرتا لہٰذا سونے مٹی کا گڑا مٹی کا گڑا استعمال کر کے اپنی طرف آنا شروع کر دیا ایک دن اس کی جگہ اس کی بھانجی جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی ایک بیگٹ ایک نے لیلے گڑا دریا کے پانی میں گل گیا اور سونے دوب گیا اسے بچانے کی کوشش میں محوال بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹا ان کی لاش بازیاب ہونے کے بارے میں کہا گیا تھا اور ان کی قبر سن کے شہر شاہ پور میں ہے بالیوٹ کے ایک فلم سونی محوال انیس سو چھ رسی میں سنی دیول اور پوننڈون اداکاری کی تھی نمبر تین مومل رانو مومل رانو سن کی سات مشہور الموناک رومانیوں کہانیوں میں سے ایک ہے اور اس میں دکھائی دیتی ہے شاہ جو رسول منجارف شاہ عبداللطی بٹائی مومل راجو جس ہندوستان کی ایک شہزادی تھی وہ اپنی بہنوں کے ساتھ محل میں رہتی تھی کاغ پیلیز جدوی طاقت کے حیاملتا اور بہنوں کے لئے مالدار سوٹ کو رائب کرتا تھا محل اور مومل کے ہرتنگیز خوبصورتوں کے بارے میں کہانیاں اور افثانوں حیثیت اختار کر گئی ہے رانا مہندر صدہ عمر کوٹسن کا حکمرانتا وہ جدی کاغ کی طرف رائب ہوا اور اس کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا رانا ایک بہادر آدمی تا اور وہ بغیر کسی نقصان کے محل پہنچا اس نے مومل کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اپنا ساتھی بنا لیا وہ رات محل میں گزارتا اور پھر صبح ہوتی ہی عمر کوٹ واپس آ جاتا رانا نے عمال کوٹسے کھاک تک لمبی لمبی مسافت تے کی ایک دن رانا کو کسی وجہ سے دیر ہوئے مومل نے تاخیر سے مایوس ہو گیا اس نے بے وقوع ہوانا چھال سے ایک مزا کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی بہن سے کہا کہ وہ آدمی کی طرف کپڑے پہنے اور اس سے ساتھ بستر پس ہو جائے رانو کو دیکھ کر غصہ آیا غصہ اور بیزاری سے رانو مومل کی بستر کے علاوہ اپنا چھڑی چھوڑ کر عمر کوٹ کے لیے روانہ ہو گئے رانو نے مومل کی تمام التجا کو نظر انداز کیا مایوس مومل نے فت کو آگ لگا لی جب رانو نے یہ سنا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور مومل شغلوں میں لپیٹ گیا تھا رانو آگ میں کود پڑ اور مومل کے ساتھ ہی جل گیا ان کی کہانیوں میں زبردست کردار ہے جو اس وقت معاشرے کی اکسی کرتے ہیں جس میں وہ رہتی ہے کہانیوں صرف نوجوانوں اور پیاروں میں نہیں بلکہ گہری چذبات کے ساس کے حامل ہر ایک کے لیے ہے وہ روایت اور محبت کے اپنے پیغام کے لیے بیان ہوتے ہیں